بلٹن کا بقائدہ آقاز کریں گے زمین پھر لرز گئی لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں زلزلہ شہریوں میں خوف و حراس کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہے زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت پانچ آشاریہ آٹھ تھی لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں زلزلہ شہریوں میں خوف و حراس کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہے زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت پانچ آشاریہ آتھ ریکارڈ کی گئی تھی چیرمنٹریک انصاف زمان پارٹ سے گرفتار عدالت نیتوشہ خانہ کیس میں سزا سنائے چیرمنٹ پی ٹی آئی کو تین سال قید ایک لاکھ روپے جرمانہ پانچ سال کے لیے نا اہل کر دیا گیا پولیس گرفتار کر کے اسلام آباد لے گئی کارکنوں کا بھی احتجاج پولیس نے تین خاتین سمیت انتالیس افراد کو حراست میں لے لیا اوزر پی ٹی آئی کے چیرمنٹ کی نا اہلی پر نون لیگ کا جشن لیگی کارکنان نے کہا کہ یہ مقافات عمل ہے مسلم لیگی رہنماوں نے بھی لفظیوار کیے بولے کہ آج چور پکڑا گیا جھوٹے سادو کا چہرہ بے نکاب ہوا چیرمنٹریک انصاف کی نا اہلی پر نون لیگ جشن روکی کے ذرے احتمام لیبرٹی چاک میں جشن منایا گیا مٹھائی تخصیم کی گئی لیگی کارکن گو نیازی گو کے نعرے لگاتے رہے لیگی رہنماوں نے کہا کہ چیرمنٹریک انصاف نے معیشت سمیت ہر شعبے کو نقصان پہنچایا آج حق اور سچ کی جیت ہوئی پاکستانی قوم کو بہت بہت مبارک بات دیتی ہوں کہ آج حق اور سچ کی فتح ہوئی ہے آج تکبر جو ہے وہ نیچے گرا ہے اور حق سچ کی فتح ہوئی ہے سینئر رہنما نون لیگ چودری باقر حسین کے ڈیرے پر لیگی متوالے ڈھول کی تھاب پر رقص کرتے رہے کارکنان نے چیرمن پی ٹی آئی کی گرفتاری پر پارٹی قائدین کے حق میں نعرے بازی کی مٹھائی بھی تقسیم کی اس موقع پر سابق رکنی اسمبلی مہرشتیاک احمد سابق ڈپٹی میئر میاں محمد تارک چودری تارک بلال بٹ شریک ہوئے لالا بشیر آمیر فاروق مہر حاشم ملک اللہ وسائع ناصر وکیل اشپاک چودری نے شرکت کی بلال پاپی وارث قریشی ماجد بٹ اقبال بھٹی اچمل بھٹی سمیت دیگر بھی موجود بڑتی مہنگائی پر غریب مہنگائی کے سیلاب میں بہ گیا چینی کا تھیلہ ایک سو روپے مہنگا اوپن مارکٹ میں قیمت ایک سو پچاس سے ایک سو ساٹھ روپے کلو تک جا پہنچی آٹے کی قیمتیں دی آؤٹ آف کنٹرول لاہور میں مہنگائی آؤٹ آف کنٹرول شہر کی اوپن مارکٹ میں پچاس کلو گرام چینی کا تھیلہ ایک سو روپے اضافے سے سات ہزار ایک سو روپے تک پہنچ گیا خوالسل میں چینی ایک سو بیالیس اور پرچون میں ایک سو پچاس سے ایک سو سار تک فروخت ہونے لگی چینی مہنگی ہونے پر کولڈ رنگ بنانے والی کمپنیوں نے ڈیر لیٹر بوتل کی قیمت بیس روپے بڑھانے کا اندیا دے ریا دوسری طرف آٹے کے بڑھتے نرک بھی شہریوں کے لیے دردے سر بن گئے یوٹریلٹی سٹوروں پر آٹے کی سپلائی کام آنے کی وجہ سے کتاروں میں لگے لوگ آگ بگولہ ہونے لگے خواتین نے کہا اتنی گرمی کے باوجود آٹا نہ ملے تو ایسے یوٹریلٹی سٹور کو بند کر کے عوام کو زہر دے دیں آٹا نہیں ملدہ کس لئے وری آنے دی اس لئے آٹا ختم ہو جاندہ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت غریب طبقے کا خیال کرے اور ان کے لیے دو وقت کی روٹی کا سمار مہیا کرے کیم ایم محمد زائد کے ساتھ شہزاد خان عبدالی سٹی ٹوٹی ٹو ادھر سبزیوں کی قیمتیں آسمان کو چھو گئیں آلو درجہ وال نوے پیاز اسی روپے کلو تک پروخت ادرک ایک ہزار روپے کلو میتھی تین سو بینگن ایک سو پچاس بند گوبی اسی روپے کلو بکنے لگی پھلوں کے دام بھی غریب کی پہنچ سے باہر ہیں سبزیوں کی قیمتیں آسمان چھو گئیں آلو درجہ وال نوے جبکہ پیاز اسی روپے کلو تک پروخت ہونے لگا ادرک ایک ہزار روپے کلو پر جا پہنچا اور دیگر سبزیاں اور پھل بھی مہنگے ہو گئے ہیں مہنگائی کے اثرات محکمہ ڈاک پر بھی پڑ گئے پاکستان پوسٹ نے ڈاک نرخوں میں پچاس فیصد تک اضافہ کر دیا مہنگائی کے اثرات محکمہ ڈاک پر بھی اثر انداز ہونے لگے پاکستان پوسٹ نے ڈاک نرخوں میں پچاس فیصد تک اضافہ کر دیا بغیر ریجسٹری 20 گرام آم ڈاک نرخ 20 روپے سے بڑھا کر 30 روپے کر دیا گئے پچاس گرام تک ڈاک کے نرخ 38 روپے سے بڑھا کر 7 روپے سو گرام ڈاک کے نرخ 50 روپے سے بڑھا کر 75 روپے ایک کلو ڈاک کے نرخ 200 روپے سے بڑھا کر 300 روپے کر دیا گئے کیش انڈیلیوری کے لیے اندرون شہر 250 گرام تک 55 روپے جبکہ 500 گرام تک کی ڈاک پر 80 روپے فیص ہوگی بیرون شہر کیش آنڈیوری سیویس 250 گرام تک 87 روپے جبکہ 500 گرام ڈاک پر 122 روپے چارجز لاغو ہوں گے پی آئی سی میں آپریشن تھیٹرز کی بندش کا پانچ سوہ روز مناسب متبادل انتظام نہ ہونے سے مریض کار پی آئی سی کے آپریشن تھیٹرز کو جراسیم سے پاک کرنے کا عمل جاری ہے پی آئی سی کے آپریشن تھیٹرز کی بندش کے پانچ میں روز بھی مریضوں کے کارڈی ایک سرجری بدستور تاتل سے دوچار رہی پی آئی سی میں آپریشن تھیٹرز بند ہونے پر اپنے علاج کا خرچ خود برداشت کرنے والے نوید نامی مریض کو جنہ ہسپتال لے جا کر اس کا بائی پاس آپریشن کر دیا گیا تاہم غریب مریض پدستور در پدر ہیں پی آئی سی انتظامیہ کے جانب سے آپریشن تھیٹرز کو جراسیم سے پاک کرنے کا پروسس جاری ہے اور آپریشن تھیٹرز میں انفیکشن کو چیک کرنے کے لیے نمونے بھی حاصل کر لیے گئے ہیں میکمہ سپیشلائز ہیلتھ کی جانب سے ٹیلی میڈیسن سرویسز متعارف کروانے کا منصوبہ ارمہ مالی سال کے بجٹ میں دس کروڑ روپے مختص کر دیے گئے میکمہ سپیشلائز ہیلتھ کی جانب سے صوبے بھر کے ٹیچنگ ہسپتالوں کے ذریعے ٹیلی میڈیسن سرویسز متعارف کروانے کا منصوبہ بنا لیا کیا ہے ٹیلی میڈیسن سرویسز کے صوبے میں اجرا کے لیے روامالی سال کے بجٹ میں دس کروڑ روپے مختص کر دیے گئے ہیں ٹیلی میڈیسن کے ذریعے دور دراز علاقوں میں بھی شہریوں کو کنسلٹنٹس کی ایڈوائز مؤثر ہوں گی اس سے دور دراز کے مریضوں کو علاج موالجے کی بہتر سہولت دی جا سکے گی آگے بڑیں اور آپ کا بتائیں کہ لاہور چیڑیا گھر کی محرومی دور کرنے کا فیصلہ 146 نئے جانور آئیں گے سری لنکا سے ہاتھی آسٹریلیا سے کینگرو چین سے پانڈا آئے گا وزیراعلا پنجاب محسن نکوی کی زیرہ صدارت اجلاس ہوا لاہور چیڑیا گھر کی اپگرڈیشن اور ایڈکٹنگ سسٹم متعارف کرانے کی منظوری دی گئی لاہور چیڑیا گھر میں 146 نئے جانور لائے جائیں گے زو کی ہل ٹاپ پر بلٹ سفاری بنے گا نائٹ سفاری شروع کرنے کی بھی منظوری دے دی گئی 142 اقسام کی سمندری حیات بھی رکھی جائیں گی محسن نکوی نے سفاری پارک میں جانوروں کی تعداد بڑھانے کی ہدایت کر دی جلو پارک اور چھانگا بانگا زو کی اپگرڈیشن کیلئے پلین بھی طلب کر لیا گیا گجناوالا اور فیصلہ باد کے چیڑیا گھر بھی اپگرڈ ہوں گے محسن نکوی نے وزیراعلا شکایت سیل کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس کی بھی صدارت کی وزیراعلا شکایت سیل کو فال کرنے کے لیے تجاویز اور سفارشات کا جائزہ لیا گیا وزیراعلا شکایت سیل کی منیٹرنگ کے لیے ہر ہفتے اجلاس منقض کرنے کا فیصلہ کیا گیا سبائی وزیراعلا اطلاعات آمیر میر چیف سیکرٹری سپیشل سیکرٹری وزیراعلا آفیس میں دیگر افسران اجلاس میں شریک ہوئے ابھی آپ کو اپ ڈیٹ کریں میک میں سپیشلائزڈ ہیلتھ نے ستنہ رکنی ڈینگی ایکسپرٹ ایڈوائزرز گروپ تشکیل دے دیا ہے ڈاکٹر سومیا اقتدار کو دیا کی سیکرٹری جنرل نامزد کیا گیا پرنسپل ساہیوال میڈیکل کالیج پروفیسر عمران حسن دیا کے چیئر پرسن نامزد کر دیے گئے پروفیسر طیبہ خاور برد پروفیسر جنید رشیب پروفیسر صوبیہ کازی رکن نامزد دیا کے دیگر ارکان میں پروفیسر وسیم اکرم پروفیسر نوید اکبر ہوتیانہ شامل ہیں جبکہ پروفیسر پہیم افضل پروفیسر محمد خورم پروفیسر خالد محمود خان بھی شامل ہیں پروفیسر آمیر حسین ڈاکٹر جمشید احمد ڈاکٹر آصف نوید بھی دیا کے رکن نامزد ہیں ڈاکٹر شاہد محمود سیٹھی ڈاکٹر انجم رزاک اور آسما علی خان دیا کی رکن نامزد ہیں میکمہ سپیشلائزڈ ہیلتھ نے ستنا رکنی ڈینگی ایکسپرٹ ایکڈوائزرز کروپ تشکیل دے دیا ہے اور ڈاکٹر سومی اقتدار کو دیا کی سیکیٹری جنرل نامزد کر دیا گیا ہے جبکہ پرنسپل ساہیوال میڈیکل کالج پروفیسر عمران حسن دیا کے چیئر پرسن نامزد کر دیے گئے ہیں دن بھر کی عدالتی کاروائیوں کا احوال جانیں گے اس رپورٹ میں مانی لانڈرنگ کیس سپیشل جج سنٹرل نے پرویز الہی اور دیگر کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کا مکمل چالان اور مونس الہی کو پیش کرنے کا حکم دے دیا مونس الہی کے حوالے سے غلط رپورٹ پیش کرنے پر ایف آئی اہلکار کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا بھی حکم دے دیا جناہ ہاؤس حملہ کیس ٹک ٹاکر ملک منیب علی خان کی شناخت ہو گئی انصداد دہشتگردی عدالت کی ایڈمن جج ابھر گل خان نے ملزم کو پانچ روزہ جوڈیشل ریوانڈ پر پولس کے حوالے کر کے دس اگست کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا سیشن کورٹ میں خاتون سمیت دو افراد کے قتل میں ملوث ملزمان کی عبوری زمانت کی سماد انصداد دہشتگردی عدالت کی جج ابھر گل خان نے سماد کی عدالت نے ملزمان جمشید علی اور سیف علی کی عبوری زمانت میں آٹھ ستمبر تک توسی کر دی سارف عدالت میں خاتون نے دلہن کا لہنگا وقت پر سلائی کر کے نہ دینے اور دلہن کو تیار کرنے میں دشواری کا سامنا کرنے پر لہنگا ہاؤس بند روٹ کے مالک کے خلاف پانچ لاکھ ہر جانے کا دعویٰ دائر کر دیا عدالت نے خاتون کے وکیل کو ابتدائی بحث کے لیے طلب کر دیا کچھ رانسر سازش کی تحت بدنام کر رہی ہیں جھوٹے مقدمات درد ہو رہے ہیں ادھاکارہ کشمو خان کی پریس کانفرنس انہوں نے کیا کہا دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں کشمو خان نے اپنے وکلا اور ہدایت کار الطاف حسین آگا حسن اسکری مسود بٹ دردانہ رحمان کے امرہ پریس کانفرنس کی محفل تیٹر میں پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا سوشل میڈیا پر چند ڈانسرز کی جانب سے ان کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے ان کی درخواست پر کاروائی ہونے کی بجائے اُلٹا جھوٹے مقدمات ترج ہو رہے ہیں جن کو میں جانتی بھی نہیں جس فیلڈ سے ریلیٹڈ بھی نہیں ہے انہوں نے بھی جس ایک جھوٹا فیم کے لیے بقائے اپلیکیشن ہماری ان سے پہلے وہاں پر جمع تھی ہمیں پورا یقین ہے اپنی عدلیہ پہ کیونکہ ہم ان کے تھرو ہی چل رہے ہیں ہم کوئی ان لیگل کام نہیں کر رہے اداکارہ خوشبو خان کہتی ہیں وہ بچپن سے ہی شو بیز انڈسٹری میں کام کر رہی ہیں ساتھی اداکاراؤں کو ہمیشہ سپورٹ کیا لیکن ایک سادش کے تحت کچھ ڈانسرز انہیں بدنام کر رہی ہیں آپ خالی مجھے کیوں کہہ رہے ہیں اس بندے کو میرا گھر پتہ ہے تو وہ میرا ہی نام لے گا تو وہ کہہ رہی ہے میری دل لڑائی صرف خوشبو دے نہ لیں میری دل لڑائی کسی دنال ہے ہی نہیں تو بندہ کہتا ہاں تو میڈم خوشبو دنال پنگا کیوے لیتا اداکارہ نے وزیراعلا پنجاب آئی جی پنجاب اور سی سی پیو لاہور سے ان کی درخواستوں پر قانون کے مطابق کاروائی کرنے کی اپیل کی ہے میں آئی جی پنجاب سے سی سی پیو سے اور وزیراعلا سے اور میں اپنے جتنے بھی ہمارے عدلیاں ہیں جتنے بھی ہیں سارے میرے لیے بہت آنر کی جگہ ہیں اور لیکن مجھے سب دکھ اس بات کا ہے کہ مطلب کہ اگر کل کو ہمارے ساتھ جو آج میرے ساتھ ہوئے میں چاہتی ہوں کہ میں نے آج جو پریس کانفرنس کی ہے میں نے بہت پوزیٹیو کی ہے میں نے کسی کو کوئی نیگیٹیویٹی نہیں دکھائی خوشبو کان کا کہنا ہے تیٹرین انڈسٹری کی ساکھ کو ایک سازش کے تحت نقصان پہنچایا جا رہا ہے ایسے اقدام کی روک تھام ہونی چاہیے کیمروین انجم شہزاد کے امرا زین مدنی حسین ہی سٹی فورٹی ٹو سبر اکھیل کے میدان سے پی سی بی ریجنل ڈسٹرکٹ کرکٹ چیمپینشپ کے میچز جاری دوسرے روز پہلی انڈنگز میں نورٹ زون بلیو نے 122 رنس کی برطری حاصل کی علی گرڈ کرکٹ گراؤن پر نورٹ زون بلیو اور نورٹ زون وائٹ کی ٹیم میں مد مقابل ہیں وائٹ نے ٹوز جیت کر پہلی انڈنگز میں 75 آورز میں 269 رنس بنا لیے آگے بڑھیں اور آپ کا بتائیں کہ نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے زیرہ تمام ایڈوکیشنل ایکسپو ملکی اور گیر ملکی کالیجز یونیورسٹیز کی جانب سے سٹالز لگائے گئے طلبہ نے مستقبل میں کامیاب شہری بننے کے حوالے سے ان کو گائیڈ بھی کیا گیا تعلیم کے فروغ اور سٹوڈنٹس کی رہنمائی کیلئے نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے جانب سے ایوانے قائد عظم میں دو روزہ ایکسپو کا احتمام کیا گیا یو ایم ٹی مہنال یونیورسٹی انفینیٹی یونیورسٹی کے نمائندگان نے سٹالز لگائے کرغستان یونیورسٹی انڈرنیشنل کالیج پور لیگل سٹڈیز میں دیگر ملکی اور غیر ملکی کالیجز یونیورسٹیز کی جانب سے بھی سٹالز لگائے گئے دلبہ میں ان کے مستقبل کے متعلق شور اور جانگر کیا گیا یہاں پہ کمیونٹی کے جتنے بھی ایڈوکیشنسٹ ہیں جتنے سکولز ہیں یونیورسٹیز ہیں اور ڈیفرنٹ اپارٹمنٹس والے ہیں وہ آلٹوگیتر آئے ہیں ان کو ایک دوسرے سے بہت زیادہ اویرنیس سیشن مل رہی ہے الحمدللہ سکولرشپ کے حوالے سے پاکستان میں نمبر ون ادارہ ہے ہمارا اور اس کے بعد ہم میڈیکل فسیلٹیز جو ہیں مختلف کنٹریز میں بچوں کو دیتے ہیں ہم سٹالز کو آفر کر رہے ہیں وان فیفٹی پروگرامز ایڈوکیشنل بیسٹ پہ اور ہم سکولرشپ آفر کرتے ہیں جو اور جن کے گریڈنگ اچھی ہوتی ہے بچوں کی ان کو سیونٹی برسن سیکٹری نظریہ پاکستان ٹرس کا کہنا ہے تالبیمو کی بہتر طور پر رہبری کے لیے ایڈوکیشنل ایکسپو کا اتمام کیا گیا ہے نظریہ پاکستان ٹرس نے یہ چودہ اگرس کے حوالے سے اپنی تقریبات کا آغاز کی ہے اور اس میں یہ ایڈوکیشن ایکسپو ایک ہم نے اضافہ کی ہے اس کا پرپس یہ ہے کہ ہم اپنی نئی نسل کو ان کو تعلیمی میدان میں رہنمائی فراہم کر سکیں ایڈوکیشنل ایکسپو میں تالبیمو میں زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے شہریوں نے شرکت کی ایکسپو دو روز تک جاری رہے گی کیمرا مین خالد ملک کیمرا فریہ بطول سٹی پورٹی ٹو اسے کے ساتھ ہی بلٹن اپنے اختتام کو پہنچا دیکھتے رہیے سٹی پورٹی ٹو